خواتین و حضرات آج کا پروگرام وسیم حاشمی ون پاکستان کے پلیٹ فارم پر کائروپریکٹر آمیر شہزاد کے ساتھ موجود ہے ناظرین کائروپریکٹر پاکستان میں ایک نئی چیز کے ساتھ دریافت کیا گیا علم ہے کائروپریکٹر ہے کیا اس کے بارے میں آج ہم تفصیلات معلوم کریں گے جناب آمیر شہزاد صاحب سے السلام علیکم وعلیکم السلام آمیر کیسے ہیں آپ ٹکٹاک ہیں جی اللہ کا شکر آمیر جس طرح ابتدا میں میں نے یہ بولا کائروپریکٹر یہ کائروپریکٹر کیا ہے پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے گا کائروپریکٹر بیسیکلی ایک نیو ٹریٹمنٹ ہے سپائن کا جس کو کوئی موروں کا مسئلہ ہے گھٹنوں کا درد ہے شاٹی کا پین ہے جوائنٹس کی پین ہے پتھوں میں کھچاؤ ہے جیسے اکثر آپ کو کہا جاتا ہے آپ کی نس جو ہے وہ فس گئی ہے ٹھیک ہے گوش کے نیچے آڈی کے نیچے تو یہ اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے ویڈاوڈ میڈیسن ویڈاوڈ سرجری اس میں جسٹ اس کو صرف ایڈجیسمنٹ کی جاتی ہے اور کسی قسم کی کوئی میڈیسن سرجری ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں کافی مشکل نام ہے کائروپریکٹر کائروپریکٹر کو آسان الفاظ میں عام لغت میں بولا چاہیں تو کیا کہیں گے کائروپریکٹر کے جو مطلب لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ موروں کو سیٹ کرنے والا جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے اکثر کہا جاتا تھا جی جو پہلوان ہیں وہ ایڈجیسمنٹ کرتے تھے ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی وہی چیز ہے صرف یہ کہ تھوڑا ایڈوکیٹڈ ہو گیا ہے اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو وہ نسل در نسل چلتا تھا اور پریکٹرس ہوتی تھی اس میں کوئی ایک آٹ ٹیکنیک ایسی ہوتی تھی جس سے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا اور نقصان بھی ہوتا تھا یعنی کہ ڈیورنگ ٹریٹمنٹ جو پہلوان تھے وہ تو زور ازمائی کرتے تھے ہڈی جوڑ یا پتھا چڑ جانا تو وہ اس کو یعنی کہ زور کے ساتھ اپنے اپنے علم کے مطابق تھی کر دیتے تھے آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے چیک کرتے ہیں یا کہ نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے انسان کا یعنی کہ اس میں ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جی بلکل یہ ایسے ہی ہے اس میں بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اب باہر کے کنٹریز میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک نروس ڈیٹیکٹر ہوتا ہے وہ پوری سپائن کو نیکٹ کر کے اس کے اوپر موف کیا جاتا ہے اور پھر آپ کی نیڈل ڈراؤپ ہو جاتی ہے جہاں پر کوئی ایشو ہو لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز پاسیبل نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر فی میلز کوئی ایشو ہوتے ہیں تو آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے تو اس میں آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے کیونکہ پھر اس میں آپ نے اوپر سے ہی ٹچ کر کے اور باڈی فریم چیک کر کے آپ نے اس سے گیس کرنا ہوتا ہے کہ واقعی کس جگہ پہ پرابلم آ رہی ہے تو پھر ایکزیکٹ اس پوائنٹ تک آپ پہنچ کے تو وہ پھر شرٹ کے اوپر سے ہی آپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اور اس کو ایک جھٹکے میں ریسیٹ ہو جاتا ہے اس میں کوئی اتنا مطلب ڈینجرس کچھ بھی نہیں ہوتا صرف ڈینجرس اکثر لوگ گھبراتے ہیں جی کہ میں فلانے کے پاس گیا تھا اس نے سیٹ کیا تو میرا اور زیادہ بڑھ گیا تو یہ پوری ایک سٹڈی ہے اس کو پورا ایک سمجھنا پڑتا ہے پوری سٹڈی ہے اس کے پیچھے بہت بڑی پریکٹس ہوتی ہے آپ کو کم سے کم چار سے آٹھ سال کی پریکٹس ہوتی ہے اس میں پھر آپ کو ایکزیکٹ پوائنٹس کا پتہ چلتا ہے پھر ان پوائنٹس کو جسٹ آپ نے ہلکا سا جھٹکا دینا ہوتا ہے لیکن اس میں پرفیکشن چاہیے تو وہ جب آپ پرفیکٹ اینگل پہ اس کو جب آپ ایڈجیسٹ کریں گے تو آن دا سپارڈ وہ ری سٹ ہو جاتا ہے اور پیشنٹس اسی ٹائم پوچھا جاتا ہے جی بتائیں آپ کیسے ہیں آپ اس مرز میں متاثرہ زیادہ تر خواتین ہیں مرد ہیں اور کس ایج کے زیادہ تر مریض آپ کے پاس آتے ہیں اس میں کوئی ایج لیمیٹ نہیں ہے مطلب چھوٹے بچے سے لے کے بڑے مطلب ایجڈ لوگ بھی آتے ہیں ایٹی پلس لوگ بھی آتے ہیں ایج کی لیمیٹ اس میں نہیں ہے موسٹلی کون سے پیشنٹ آتے ہیں مطلب زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو رانگ باڈی پوسچر ہوتا ہے جیسے آپ یہ لے لیں جن کا کمپیوٹر وارک ہے ٹیبل وارک ہے ٹھیک ہے یا پھر زیادہ ڈرائیو والا کام ہے انسانی بونز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ کسی انگل میں بھی بیٹھتے ہیں تو ففٹی ایٹ آرز کے بعد آپ کی بونز اس انگل میں بینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں مطلب ٹیڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جس کو کوئی شاٹے کا پین ہوتا ہے تو اس کو در زیادہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ ٹیڑا ہو کے بیٹھتا ہے تو ٹیڑا ہو کے بیٹھنے سے جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو اکثروں کو بہت سار لوگ ایس ہیں جن کو سکولیوسز ہو جاتا ہے سکولیوسز کہتے ہیں ریڈ کی ہڈی کا ٹیڑا پا تو وہ جب ٹیڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سیدھا بھی کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پھر پوسچر چینج کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے ایڈیسمنٹس ہوتی ہیں تاکہ اس کو راستہ ملے اور وہ اپنی جگہ پہ ریسیٹ ہو ایک پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے اس کو ریڈ کی ہڈی کا مسئلہ ہے پہلے ہی ٹیٹمنٹ میں آپ اس کو ارجس کرتے ہیں یا اس کے سیشن بغیرہ ہوتے ہیں اس کا کائرو کا میں آپ کو تھوڑا سے ایک بتا دوں کیونکہ جو اکثر لوگوں کو یہاں پر پاکستان میں پرابلم ہوتی ہے کہ آپ ابھی نیٹ پر سارچ کریں تو آپ کے سامنے سیکڑوں کے ساپ سے کائرو آ جائیں گے تو کائرو کا جو بیسک جو چیز ہیں آپ کو ویرنس ہونی چاہیے کہ کائرو ٹریٹمنٹ کا مطلب ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے اس پر کتنا ٹائم لگتا ہے کتنے سیشن ہوتے ہیں اور ریزلٹس کیا ہوتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے تو جو کائرو ایڈجسمنٹس ہوتی ہیں اس میں فرسٹ اف آل تو یہ کہ آپ نے جسٹ جو ایج اس کی سیشن کی لیمٹ ہے وہ سکس ہے سکس سے اوپر سیشن ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اس سکس کے اندر اندر آپ کا پرابلم سالو ہونا چاہیے اور یہ سب کچھ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں یہ ہم مشین کا بھی سارا لیتے ہیں نہیں کائرو میں کوئی مشین نہیں استعمال ہوتی اب میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے تھیرپسٹ ہیں جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ کائرو لگایا ہوئے اور وہ پینتیس پینتیس سیشن کرتے ہیں چالیس چالیس سیشن کرتے ہیں اور چارج بھی بہت زیادہ میں بات کٹ رہا ہوں آپ کی تھیرپسٹ میں کائرو میں فرق کیا ہے اور اس میں یہ جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے اس میں کوئی میڈیسن سرجری انجیکشن ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم باڈی پوسٹر جیسے آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اس پوسٹر پر رہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے چھے سیشن سے زیادہ آپ سیشن نہیں کرتے ہیں نہیں چھے سیشن سے زیادہ نہیں ہوتا اور چھے سیشن پر آلماس دو دن لگتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جیسے ہم نے ایک سیشن دیا ہے تو دس پندرہ منٹ کے بعد دوسرا سیشن دے دیتے ہیں پھر چار پانچ گھنٹے کے گیپ کے بعد پھر نیکس دو سیشن دیتے ہیں اور پھر اگلے دن صبح میں آپ کو دو سیشن دی ہے یا شام میں دے کے آپ کو فری کر دیتے ہیں اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس میں صرف کیر ہے تھوڑی سی اتیاط آپ کو کرنی پڑتی ہے لیٹنے اٹھنے کا طریقہ اور یہ سارا کچھ اس کی اتیاط کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ ضروری ہے ہمارا کام تو ایڈجیسمنٹ ہے وہ تو اندہ سپورٹ ریزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے ہم سیٹ کرتے ہیں اور اسی ٹائم پوچھتے ہیں جی بتائیں اب کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو تو یہ کائیرو ٹریٹمنٹ ہے کائیرو ٹریٹمنٹ میں اگر کوئی گیجٹس یوز کرتا ہے آپ کو مطلب کسی قسم کی جیسے ہم سارج مشین گھر ہاں جی اگر وہ یوز کرتا ہے تو وہیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ غلط ہے اور کوئی آپ کو اگر یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو اس میں سیشن آپ کو دس لینے پڑیں گے بارہ لینے پڑیں گے تو وہ رونگ ہے اس میں ہوتے ہی چھے سیشن ہیں اس کے اوپر صرف اس صورت میں جائیں گے جب آپ کیر نہیں کرتے اس کو ڈس لوکیٹ کر دیتے ہیں غلط طریقے سے لیٹتے اڑتے ہیں یا کمر بینڈ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے ایک عام انسان کو کائروپیکٹر کتنے سال میں سال میں کتنی بارہ چیک کروانا چاہیے اپنے آپ کو دیکھیں جیسے آپ گاڑی بائک کی ٹیوننگ کراتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہے آپ کو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے بائک لیا ہے تو میں نے اب اس کو ون مانس یا ٹو مانس کے بعد میں نے اس کی ٹیوننگ کروانی ہے یا گاڑی لیا ہے تو اس کی ٹیوننگ کروانی ہے تو یہ ایزی وی میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انسان کی ٹیوننگ ہے ٹھیک ہے جو ہم لوگوں کو اویرنیس نہیں ہے ہمارے لوگوں کو پتا نہیں ہے ہم گاڑی بائک کی تو کرا لیتے ہیں لیکن اپنی نہیں کرا لاتے اس میں کوئی لوگوں کا قصور نہیں ہے صرف یہ کہ اویرنیس نہیں ہے لوگوں کو تو ہم یہی چاہیں گے کہ اویرنیس اس کی ہونی چاہیے لوگوں کو اور یہ آپ نے تھری منت سے سکس منت کے بیچ میں ایک دفعہ ایڈجیسمنٹ فل باڈی ایڈجیسمنٹ کرانا سب کے لیے ضروری ہے اس میں بچے ہوں بڑے ہوں میل ہے فی میل ہے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے تو ہر سکس منت بعد یہ ضروری اچھا ہمیں ایک تو ہوگی اویرنیس میرے چینل کے ذریعے آپ کر رہے ہیں یہ صرف علم آپ اپنے تک محدود رکھ رہے ہیں کہ اپنے فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل بھی آپ نے کوئی بنایا ہے جسے لوگوں میں اویرنیس پیدا ہوگی یا واقعی یہ ایک چیز ہے اور اس کو ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے جی بلکل ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے سی پی ٹی پاکستان کے نام سے فیس بک کا پیج ہے ہمارا سی پی ٹی پاکستان کے نام سے ناظرین انہوں نے فیس بک پیج کا بھی بتایا ہے یوٹیوب چینل کا بھی بتایا ہے وہ میں سکرین کے نیچے اور ڈسکرپشن میں میں بھی دے دوں گا آپ لاس میں چیک کیجئے ڈسکرپشن میں اور ان کا موبائل نمبر بھی میں دے دوں گا تاکہ جو ایک ابہام ہے وہ آپ سے دور ہو جائے جی تو جس یہ کہ کسی کو بھی موروں کا مسئلہ ہے ڈسک کا مسئلہ ہے گھٹنوں کا درد ہے وہ سب کی سب ویڈیو سب کی یوٹیوب چینل جی وہ ساری ہماری موجود ہیں پٹھوں کا کھچاؤ ہے سارا کچھ لیکن ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے جس کو کوئی شاٹے کا پین ہے تو اس کو ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کی نزد اب کی ہے تو فوراں سے آپریشن کرائیں ٹھیک ہے تو وہ ہوتا کیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گا یہ جیسے آپ دیکھ لیں یہ ہمارے ورٹیبراز ہیں مینز مورے ہیں تھوڑا سا اوپر کیجئے یہ ہمارے مورے ہیں اور یہ ڈسک ہے بیچ میں یہ جو نرم سی آپ کو یہ جو ریٹ سی ہے یہ ڈسک ہے اور یہ نروس سسٹم ہے ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جب غلط اینگل پہ بیٹھتی ہیں جسم کو کوئی جھٹکا لگ جاتا ہے جیسے کوئی بچہ گرنے لگا آپ ایک دم سے اس کو پکڑنے لگتے ہیں یا گاڑی کا کوئی ایک سی ڈانٹ ہوتا ہے جھٹکا لگ جاتا ہے یا سیڑھیوں سے پاؤن سلپ ہو گیا کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ کو ایک دم سے جھٹکا لگے اس صورت میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ پریس ہو جاتی ہے جیسے یہ پریس ہو گی تو ڈیفیوز ہو جائے گی ٹھیک ہے جب یہ ڈیفیوز ہوتی ہے ڈیفیوز کہتے ہیں ڈسک کے پھڑ جانے کو ٹھیک ہے اکثر آپ کے جب آپ امرائی کراتے ہیں تو اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا بلجنگ ڈسک ٹھیک ہے دوسرا آتا ہے ہرنی ایٹڈ ڈسک اور یہ ڈیفیوز ڈسک ٹھیک ہے بلجنگ ڈسک بیسیکلی کہتے ہیں سلپ ڈسک جو یہ اپنی جگہ سے سلپ ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اور سلپ ہونے کے بعد پھر یہ ڈیفیوز ہوتی ہے اس پہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ جو آپ میڈیسن لیتے ہیں یا انجیکشن لگاتے ہیں اس میں صرف پین آپ کا سائلنٹ ہو جاتا ہے جو پرابلم ہے وہ تو نہیں سالو ہوتا آپ دیکھیں اگر ڈسک لوکیٹ ہو گئی اس کو ری سیٹ کریں گے تو اپنی جگہ پہ آئے گی وہ دوائیوں سے تو اپنی جگہ پہ نہیں آئے گی بلکہ ٹھیک ہے تو جب یہ ڈسک ڈیفیوز ہوتی ہے آپ کو اکثر جب نس دبنے کا ایشو ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کہا جاتا ہے آپ کی جو نس ہے وہ گوش کے نیچے آگئی یا اڈی کے نیچے آگئی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ جب ڈیفیوز ہوتی ہے تو اس میں لیکورڈ ہوتا ہے پانی سے ہوتا ہے جیسے یہ ڈیفیوز ہوگی یہ تھننگ ڈس میں کنورڈ ہوگی یہ مطلب بیٹھ جائے گی جب یہ بیٹھے گی تو اس سے پانی نکل کے اس نس کو ٹچ کر دے گا وہ جیسے اس کو ٹچ کرے گا تو آپ کو اگر نیچے کمر میں مسئلہ تھا تو ہیپ کے سائیڈ پہ دارد آ جائے گا جس کو ہم شاٹے کا پین بھی کہتے ہیں وہ پھر آستا آستا پاؤں کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کسی ہڈی یا گوش کے نیچے نہیں آتی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی ویڈا یا بکرا زبا ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر تو اس کی جو سپائن ہوتی ہے جو نیڑ کی اڈی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک وائٹ سی جلی سی ہوتی ہے اس کے اندر وہ پیک ہوتی ہے گوشت اس کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو چھوری چلاتے ہیں تو اس پہ چھوری بھی نہیں چلتی وہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہے تو مجھے بتائیں اب یہ ساری پیک ہے تو اس کے اندر گوشت کدھر سے آگیا یا ہڈی کدھر سے آگیا یہ نہیں کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جسم کا سب سے زیادہ جو دار و مدار ہے ان اشیاء پہ موجود ہے ان ہڈیوں پہ موجود ہے ریڈ کے ہڈی پہ یہ آپ کا انجن ہے یہ انجن ہے آپ کا ٹھیک ہے نروس سسٹم آپ کا انجن ہے جب آپ خوراک کوئی بھی کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے اندر جا کے بلڈ بن جاتی ہے بلڈ بن کے پھر وہ پورے جسم میں دوڑتی ہے نروس سسٹم کے تھو ٹھیک ہے اور جہاں پر بھی کوئی بلوکی جائے گی وہاں پر ظاہری بات ہے فورڈ پراپر نہیں پہنچے گا تو جب پراپر نہیں پہنچے گا تو پھر اس قسم کے ایشیوز ہوں گے اس حصے میں پرابلم آئے گی اچھا پہلوان لوگ جتھوئے وہ تو ایک نارمل سی فیس لیتے ہیں میں تھوڑا سا اب آپ کو دوسری طرف لے کے جانے والا ہوں آپ کی فیس کافی زیادہ ہوگی نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے دیکھیں اب اگر آپ ایک نارمل سرجری بھی کرواتے ہیں سپائن کی تو لاکھوں روپے لگتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے پلس آپ نے اس میں ٹیسٹ بہت سارے کرانے ہوتے ہیں پلس آپ کی میڈیسنز اتنی ہوتی ہیں اور پلس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ مطلب اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کنٹرول ہی نہیں ہو سکتا تو پھر اس میں پیرالائز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو آپ فیز کی بات کریں یہاں پر بہت سارے تھیرابیسٹ ہیں جو ایک ایک سیشن کی ففٹین ففٹین تھاؤزنڈ فی چارج کرتے ہیں تو آپ کی اتنی نہیں ہے نہیں ہمارا اتنا نہیں ہے ہمارا جیسے یہ ہوتا ہے کہ ہم تھری تھاؤزنڈ پر سیشن چارج کرتے ہیں اور ٹوٹل سیک سیشن آپ کو میں یہی بات آپ کی رکھوں گا تین ہزار پر آپ ایک سیشن کا لیتے ہیں پرگرام جو دیکھے گا ون پاکستان پر وہ آگے بتایا کہ ہم نے ون پاکستان پر پرگرام دیکھا تھا کنسیشن کریں کتنے پرسنٹیج آپ اس پرگرام کی وساطت سے نئے پیشنٹ کو کریں گے جو ون پاکستان کا نام استعمال کرے گا سر کنسیشن کیونکہ ایک ہسپٹل کا ایک پروسیجر اس میں کنسیشن والا کونسیپٹ تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ ہمارے لیے سب ایک وال ہیں ہم یہ نہیں کرتے کہ آپ کے چینل سے کوئی آیا تو کوئی ہمارے چینل سے آیا کوئی جہاں سے بھی آیا اس کو آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ ہم پہلی بار ہمارے چینل بھی آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آج اس پرگرام کی وساطت سے کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے تھوڑی بہت تو آپ کو کنسیشن کرنے چاہیے سر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے چینل سے کوئی آتا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری کنسلٹنسی فی ہوتی ہے وہ ہم فیفٹی پرسنٹ آف کر دیں گے یہ ہم آپ کو ہم فیور دے سکتے ہیں کیونکہ جو ہمارے آت میں باقی ایک اسپیٹل کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے چلیں جی جو ایک کنسلٹری فی سین کی وہ اس پہ فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں اگر آپ میں چیک بھی کروانا چاہتے ہیں تو لازمی آمر شہزاز صاحب سے رابطہ قائم کیجے گا میں سکرین پر بھی دے رہا ہوں کانٹیکٹ نمبر بھی دے رہا ہوں فیس بک پیج یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے گا مزید کچھ پیغام دینا چاہیں گے آپ جی اکثر جن کو گھٹنوں کا پرابلم ہوتا ہے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں جی نی ریپلیسمنٹ کرا لیں ٹھیک ہے تو ایسا آپ کو نی کرانا چاہیے کیونکہ جس کو نیز کا پرابلم ہے اس کی دو بجے ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈس لوکیشن ہوتی ہے نی کی اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کمر کی کیونکہ مجھے تو پتہ باقی موک شاید نہ پتہ ہو دیکھنے والا نی گھٹنے کو کہتے ہیں جی جی جو آپ کے گھٹنوں کی تکلیف ٹھیک ہے تو جو کمر کا نشلہ ایسا ہے اگر کسی کو اس میں درد آتا ہے اور پھر گھٹنوں کی تکلیف ہے تو اس کو بالکل نی ریپلیسمنٹ نہیں کرانے چاہیے مطلب گھٹنے چینج نہیں کرانے چاہیے کیونکہ آپ کا مین مسئلہ کمر سے ہوتا ہے جب کمر آپ کی وہاں سے نروس سسٹم اوپن ہوگا بلڈ سرکلیشن چلے گی تو آٹومیٹیکلی اس میں لیکوڈ ڈویلپنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دو تین چیزیں یہ ہیں کہ جس کو بھی کمر کا مسئلہ ہوتا ہے پریچ کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کو جو مسئلہ ہے وہ سٹرانگ ہو ٹھیک ہے لیکن جو بیلٹ او ایک آرٹیفیشل سپورٹ ہے آپ کو جیسے ہی آپ کمر کے ساتھ بیلٹ باندیں گے تو آپ کا مسئل ریلیکس رہے گا تو جب ریلیکس ہوگا تو ویک ہوگا تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ پھر آپ کا وہ پین بڑھتا جاتا ہے اور پھر آپ خود کہتے ہیں میری سرجری کریں بے شک اس میں چانسز دس پرسنٹ ہوئی یا بارہ پرسنٹ ہوئی پھر بھی آپ کراتے ہیں تکلیف کی وجہ سے ناظرین ابھی ہم ایک پریکٹیکل بھی دیکھیں گے آمیر شہزاد پیشنٹ کے ساتھ کس طرح ٹویٹ کرتے ہیں اگر پیشنٹ نہ ہوا تو آج کے دن میں بھی پیشنٹ بن سکتا ہوں صحیح نہیں بلکل ہم آپ کو ریسٹ کر ستے ہیں کیونکہ ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے وہ صبح ساڑھے نو سے بارہ تک کا ہوتا ہے ہاں جی تو ابھی پیشنٹ جو تھے وہ ابھی ہمارے شام کو دوبارہ آئیں گے تو آپ کو بتا ہے جو بیچ کا ہم نے آپ کو ٹائم دیا جیسی لئے دیا ہے کہ پیشنٹ نہ ہو اور آپ ریلیکس ہو کے بات کر سکیں ورنہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے منیج کرنا ناظرین اب دیکھئے گا مجھے یہ کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں سٹے ٹون ون پاکستان ابھی انٹا لیٹے ہیں پیٹ کے بعد لمبا سانس اندر لیں مو کھولیں اور ایک دام سے باہر نکالیں اگین 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 جسم بلکل ڈی لچوڑی ریلیکس ٹائٹ نہیں کر پکڑ کے رکھیں بازو اس کو ایلو کو پکڑتے رکھیں جی ناظرین ابھی میرا اپنے اب چیک کیا باڈی ایجسٹمنٹ کی ہے ابھی عمر شہداد کچھ بولیں گے جی جی عسیم صاحب اب آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے اوپر والا ایسا آپ کو ریلیکس ہوا کمر کیسی فیل ہو رہی ہے آپ کو کیسا لگ رہا آپ کو ناظرین یقین کیجئے کہ جب میں آیا تھا تو کافی تھکاوت سی تھے باڈی میں اور آپ ابھی کریکس بھی سنے ہوں گے یہ اسی لیے میں نے مائک استعمال کیا کہ شاید آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ کے جاننے والے ہیں تو شاید کریکس کی بات یہ لگانے کا مقصد یہی تھا کہ میرے باڈی میں کافی کریکس تھے اور کریکس کا مطلب یہی تھا کہ ٹیوننگ لازمی تھے بہت شکریہ عمر آپ کا دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آخر میں جی ضرور میں سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کو بھی کوئی سپائن کا مسئلہ ہے جوڑوں کا درد ہے پٹھوں کا کچھاؤ ہے تو اس کے لیے کوئی میڈیسن یوز نہ کریں کوئی سرجری نہ کروائیں بہتر ہے کہ آپ پہلے اس کو آ کے چیک کروائیں یہ نیو ٹریٹمنٹ ہے ویڈاوڈ میڈیسن ویڈاوڈ سرجری تو اس میں یہ کہ آن دھا سپارٹ جیسی آپ سیشن لیتے ہیں تو موقع بھی فارق آپ کے سامنے ہوتا ہے اور کسی بھی آپ کائیرو کے پاس جائیں تو یہ ضرور چیک کر لیں کہ وہ کسی قسم کی کوئی گیجٹس نہ یوز کرتا ہو اور جو سیشن لیمٹ ہے وہ سکس ہونی چاہیے اور ہر سیشن میں آپ کو فارق آن دھا سپارٹ سامنے فیل ہونا چاہیے چلیں جی آج ان کا انٹریویو بھی اب تک پہنچ گیا کیا تھا یہ بھی آپ کو علم ہو گیا پریکٹیکل بھی آپ نے دیکھ لیا ہے مجھے یہ فائدہ ہوئے کہ میں الحمدللہ بہت بہتر فیل کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھی گا ون پاکستان کسی نئے اچھوتے موضوع کے ساتھ دوبارہ وسیم حاشمی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات